اسلام علیکم پویش صاحب اور اسلام علیکم مفتی صاحب یوکی سے آپ کی مریض بات کر رہی ہوں ویسے تو میرے ذکاہ سے مطالق سوال ہے لیکن مفتی صاحب آپ سے ضروری یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو دونوں کو رمضان کی اور آپ نے ختم قرآن ہوا آپ کا بہت بہت مبارک ہو اور مفتی صاحب آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم تو اتنی دور بیٹھے ہیں وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو آپ کے ادگلز موجود ہیں اور آپ سے اتنے پیز یاب ہوتے ہیں تو کچھ ضرور ایسا بتائیے مجھے بھی ایسا کچھ بتائیے کہ میں کچھ پڑھوں اور آپ کے خاص توجہات ہمیں بھی ملیں ذکاہ سے مطالق میرے سوال ہیں کہ کیونکہ میرا امیگریشن کا میٹر چل رہا ہے تو میں نے کچھ پیسے سیونگ میں رکھے رہے ہیں تو کیا مجھے ان سیونگ پر مجھے ذکاہ دینی ہے دوسرا سوال ذکاہ سے مطالق ہے کہ ذکاہ سے قرض ادا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں بس اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور آپ کی خاص توجہات ہم سب مریدین کو ملتی رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور انشاءاللہ میں توجہات آپ کو نصیب ہوں اور تمام سالکی مریدین کو جہاں میرے ذریعے سے میرے بزرگوں کا فیض پہنچتا رہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم آپ حضرات کو ملے اور باقی یہ ہے کہ حضر حکیم علومت مجدد ملت مولانا شفریتانوی رحم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر پیر و مرشد کی توجہات اور ان کے فیوز کو زیادہ سے زیادہ جذب کرنا چاہتا ہے مرید تو وہ اپنے پیر و مرشد شیخ کو اپنے لیے دنیا میں سب سے زیادہ نافع سمجھے کہ میرے لیے سب سے زیادہ نافع بخش جائے میرا اپنا پیر و مرشد میرا شیخ ہے اور اپنے شیخ کو جتنا باکمال سمجھے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ فیضان اس مرید کو شیخ کا پہنچائیں گے بس یہ اعتقاد رکھیں کہ میرا شیخ جو ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ نافع ہے اور جو ہے وہ سب سے زیادہ باکمال ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس کے کمال میں اور اضافہ کرے یہ دعائیں کرے اور یہ توجہات رکھیں تو اللہ تعالیٰ فیضان جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے پہنچاتے رہیں گے اور باقی زکاة کے حوالے سے جو سوال کی ہے اس میں یہ ہے کہ بلکل آپ کو جو سیمینگ آپ کے پاس ہوگی سیمینگ کے اوپر زکاة ہوتی ہے بھلے آپ نے یہ سوچ کے کہ امیگریشن کا میٹر چل رہا ہے تو میں نے پیسے جوڑے میں ہیں لیکن حولانے حول یعنی سال اس پر پورا ہو گیا اور نساب موجود ہے تو آپ کو بلکل اس کی زکاة دینی ہوگی ڈائپر سے آپ اس کی زکاة نکالیں گے اور باقی راہ کے یہ کہنا کہ وہ زکاة کی رقم سے قرض ادا کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے اوپر زکاة ہے اور زکاة کی رقم آپ نے رکھی ہوئی ہے اور اپنا قرض ادا کرنا چاہتے ہیں وہ قرض ادا نہیں ہوگا وہ زکاة کو زکاة ہی کی مد میں دینا پڑے گا ہاں قرض جو ہے آپ دوسرے مد سے اس کو ادا کریں وہ لیکن زکاة کی رقم وہ قرض میں دے کے آپ زکاة کی عبادت بھی ہو جائے ساتھ قرض بھی ادا ہو جائے ایسا نہیں ہے اس لئے فقہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ مزدور کو مزدوری میں زکاة کی رقم ہی نہیں دے سکتے بلکہ مزدور کی مزدوری الگ دیں وہ مستحقہ تو اس کو زکاة الگ دیں یہ نہیں کہ آپ کے جو سوچا کہ جو پانسو ڈالر جی ہے یہ پانسو پونٹ جی ہے یہ زکاة بنتی ہے پانسو اس کی منتلی تنقا ہے وہ اس کو آپ نے پانسو دے دیا نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ زکاة الگ ادا کرنی پڑے گی اور اس کی مزدوری الگ ساپ پیسے سے دینی پڑے گی بہت شکریہ حضرت اسی کا فالو اپ قویسٹن کہ جن لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں قرضوں کے پیسے ہیں قرض لیا ہے لیکن بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اس کے اوپر زکاة بنی گی ہاں اچھا سوال کی ہے اس میں قرضوں کو منس کیا جائے گا اب سارا حساب لگا کے تو قرض منس ہوگا پچازہ ڈالر پڑے ہیں اب اس میں دیکھا جی تیزہر تو قرض ہی ہمارا تیزہر منس ہو جائے گا تو اب پیس سار کی زکاة دیں گے تیز کی نہیں اور اگر فرض کریں ساٹھ ہزار کا قرضہ اور پچاس ہزار بینک میں ہاں بس اس میں اگر سارا کرزہ ہے تو پھر وہ منس کریں گے بلکہ اُلٹا زیادہ قرضہ ہو گیا تو کوئی زکاة نہیں بہت شکریہ